اسلام علیکم ایرون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں شلوار میں پلیٹس ڈالنے کا سب سے ایزی اور ڈیفرنٹ طریقہ جس کی حال سے آپ بہ آسانی اس طریقے کی پروپر پلیٹس ڈال سکتے ہیں جس میں آپ کو پلیٹس ڈالنے میں شلوار کے اندر کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو یہ ہماری شلوار ہے جس کو میں نے اس کی بیک سائٹ سے اٹیج کر لیا ہے اور میانی کی سائٹ پر ٹو پلیٹس ڈالنی ہوتی ہیں وہ یہاں پر میں نے ڈال دی ہے تو یہ بیک سائٹ کی طرف سے اٹیج ہو گئی ہے اور آگے سے ہم نے پلیٹس ڈالنی ہے شلوار میں تو یہاں پر جتنا بھی یہ ایکسٹرا کپڑا ہے شلوار کا اس سے ہم نے پلیٹس ڈالنی ہے تو بیک سائٹ کو اٹیج کرنے کے بعد جتنا بھی ہمارا شلوار میں آگے کی طرف کپڑا بچے گا ان سبھی میں سے ہم نے آگے پلیٹس ڈالنی ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتانے والی ہوں سب سے بہت آسان طریقہ آپ اپنے کچن میں سے فوق کو اٹھا لیں جس کی حل سے آپ بہ آسانی پلیٹس ڈال سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو پرابلم ہوتی ہے پلیٹس آگے پیچھے ہو جاتی ہیں سیم لیند پر نہیں آ پاتی ہوں پروپر نہیں ڈل پاتی ہیں تو آپ نے فوق کی حلپ لینی ہے اس کی حلپ سے آپ بہ آسانی یہاں پر سیم لیند میں اور پروپر ڈائریکشن اور وید میں آپ پلیٹس ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر بس آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے فوق کو الٹا کرنا ہے اور پھر اس کو آگے کی طرف سے مور دینا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ ہماری پلیٹ ڈل جاتی ہیں اور یہی سٹیپ آپ کو آگے بھی فالو کرنا ہے فوق کے لاسٹ والے گیپ کو آپ نے فیبرک کے اندر ڈالنا ہے اور اس طریقے سے فول کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کی پلیٹس آسانی سے ڈل جائیں گی اور نیچے کی سائٹ سے آپ کو پروپر کرتے ہوئے چلنا ہے پلیٹس کو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آسان طریقہ ہے پلیٹس ڈالنے کا اس کی جو وید ہے بلکل سیم ہیں آپ کی ساری پلیٹس سیم وید پر آئیں گی تو بس آپ نے فوق کو اس طریقے سے لاسٹ والے پورشن میں اندر کی طرف ڈالنا ہے فیبرک کے اور اس طریقے سے موڑ دینا ہے نیچے کی سائٹ سے ہمیں پروپر کرتے ہوئے چلنا ہے تو یہاں پر جو ہمیں بات دھیان دینی ہے وہ یہ ہے کہ فوق کو جو ہیں جو یہاں پر پہلی ہماری پلیٹ جو ختم ہو رہی ہے بلکل وہاں پر رکھ کر ہمیں آگے کی طرح فول کرنا ہے تو بلکل ہمارا سیم وید کی پلیٹ آئے گی تو میں یہاں پر ان پلیٹ کو پنپ کر دیتی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا ہی آپ کی فوق کی جو وید ہوگی بلکل اتنی ہی آپ کی پلیٹ آئے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میلا فوق ہے یہاں پر 1 انچز کا ہے تو ہمارا جتنا فوق کی وید ہوگی اتنی ہی ہماری پلیٹ آئے گی تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طریقے سے ہم نے پلیٹ یہاں پر ڈالی تو اب ہم اس کی ویڈ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلکل ون انچ کی پلیٹ ہے تو یہ فوق کی ویڈ کے حساب سے جتنا ہی ہمارا فوق کی ویڈ ہوگی اتنی ہماری پلیٹ کی بھی ویڈ آئے گی تو اسی طریقے سے ہم نے فوق کو اٹھا کرتے ہوئے لاسٹ والے پورشن میں فیبرک کو اس طریقے سے فول کر دینا ہے اور بہ آسانی ہم یہاں پر پلیٹس ڈال سکتے ہیں بلکل پروپر طریقے سے بلکل آگے پیچھے نہیں ہوگی ہماری پلیٹ تو یہاں پر میں اس کو پین اپ کر دیتی ہوں یہاں پر میں آپ کو ہاف انچ کی بھی پلیٹ بتا دیتی ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ہاف انچز کا فوق لیا ہے جو اس فوق سے کافی چھوٹا ہے تو اس کی ویڈ ہاف انچز ہے تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے پلیٹ ڈالنی ہے جیسے ہم نے دوسرے فوق سے ڈالی تھی اس کو الٹا کرتے ہوئے اس طریقے سے اوپر کی طرف سے پول کر دینا ہے تو یہاں پر اس پلیٹ کو ہم پین اپ کر دیتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو سیم سٹیپ وہی فالو کرتے ہوئے پلیٹ ڈالنی ہے آپ ڈیفرنٹ یہاں پر خود چیک کر سکتے ہیں یہ جو ہے ہماری ہاف انچز کی پلیٹ ہے اور جو ہم نے پہلے ڈالی تھی وہ ہماری ون انچز کی پلیٹ تھی تو اس سائٹ پر بھی میں اتنی ہی پلیٹ ڈالوں گی جتنی کی میں نے لیفٹ سائٹ پر ڈالی ہے and you can check the difference تو یہاں پر میں آپ کو اس کو ناب کر بتاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ہاف انچز کی پلیٹ ہے تو اگر ہم چھوٹا فوق لیں گے تو اس کی بھی ہماری ہاف انچز کی پلیٹ آئے گی بڑا فوق لیں گے تو اس کی ہماری ون انچز کی پلیٹ آئے گی اور اس سے بڑا ہوگا تو اس کی وید کی حساب سے ہماری پلیٹ آئے گی تو جیسے ہماری پٹیالہ شلوار ہوتی ہیں اس میں ہم نے چھوٹی ہاف انچ کی پلیٹس ڈالنی ہوتی ہیں تو اس طریقے سے ہم ڈال سکتے ہیں نارمل جو ہماری شلوار ہوتی ہیں اس میں ہم نے تھوڑی چوڑی پلیٹس ڈالنی ہوتی ہیں تو ہم دوسرے فوق کا استعمال کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں میں اس کی پنس یہاں پر ہٹا دیتی ہوں تو دونوں ہی سائٹ پر میں نے سیون سیون پلیٹس ہی ڈالی ہیں تو یہاں پر ون انچ کی پلیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیبرک زیادہ لگا ہے اور ہاف انچز کی پلیٹس میں فیبرک ہمارا کم لگا ہے تو اگر آپ کو زیادہ پلیٹس ڈالنی ہوتی تو آپ ہاف انچز کی پلیٹس ڈال سکتے ہیں کم فیبرک میں ہماری زیادہ پلیٹس ڈال جائیں گی اور اگر کم پلیٹس ڈال نہیں ہوں تو ہم ون انچ کا فوق استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر دونوں ہی فوق سے میں نے آپ کو پلیٹس ڈال کر دکھا دیا ہے تو بہ آسانی آپ کسی بھی ویڈ کی پرابر پلیٹس ڈال سکتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے ہم پلیٹس ڈال کر بیلٹ میں اٹیچ کریں گے تو ہمیں اپوزٹ ڈائریکشن میں پلیٹس ڈال نہیں ہوتی ہیں دونوں ہی میانی کے سائٹس میں تو یہاں پر میں ون انچ کے فوق استعمال کر رہی ہوں کیونکہ مجھے نارملی پلیٹس ڈال نہیں ہے تو اس طریقے سے ہم نے فوق کو الٹا کرنا ہے اور آگے کی طرف فول کر دینا ہے تو اس سٹیپ کو آپ نے بس فالو کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہاں پر پلیٹس کے اوپر سلائے کرتے ہوئے بھی چلنا ہے تاکہ ہمائی جو پلیٹس میں وہ نکلے نہیں تو اسی طریقے سے ہمائی جہاں پر پہلی پلیٹ ختم ہو رہی ہے وہاں پر ہم نے فوق کو رکھ کر کھول کرنا ہے زیادہ دور ہمیں نہیں لے کے جانا ہے نہیں تو ہماری پلیٹس کا جو وید ہے وہ الگ الگ ہو جائے گی تو سیم سٹیپ ہم نے ساری پلیٹس میں فالو کرنا ہے اور بہت ضروری ہے کہ اسے ہم نے نیچے سے پروپر کرتے ہوئے چلنا ہے تاکہ ہمارا فیبرک ساری پلیٹس میں برابر آتا رہے تو یہاں پر فوق سے پلیٹس ٹالنے کا سب سے بڑا بینیفیٹ وہ یہ ہے کہ آپ کی پلیٹس کے جو درمیانی کا گیپ جو ہوتا ہے وہ کم زیادہ نہیں ہوگا وہ بلکل سیم رہے گا ون انچ کی ہی آپ کی ہر پلیٹس ڈالے گی تو ہماری آگے پیچھے جو پلیٹس ہو جاتی ہیں کم زیادہ جو ہو جاتی ہیں وہ بلکل نہیں ہوں گی بلکل سیم ہمارا جو ہے اس کے بیچ کا گیپ رہے گا تو کافی جو ویورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ہم سے جو پلیٹس ہیں چلوار کی وہ بلکل صحیح سے نہیں ڈال پاتی ہیں پروپر نہیں ڈال پاتی ہیں ان کے لیے میں نے یہ بہت سادہ آسان طریقہ بتایا ہے جس کے بعد سے آپ کو پلیٹس ڈالنے میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آگی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پروپر یہ پلیٹس لائن میں ڈال رہی ہیں ان میں کوئی بھی پلیٹس کم زیادہ نہیں ہے اور اچھے سے یہ اوور لائپڈ ہیں تو یہ سیمپل سٹیپس آپ فالو کریں گے اور آپ کی جو سلوار کی پلیٹس ہیں وہ بہت آسانی ڈال جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پلیٹس کے اوپر سلائے کرتے ہوئے بھی چلنا ہے پین اپ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کے اوپر سلائے کر دیں تاکہ یہ برکل بھی ہماری پلیٹس روہیں نہیں نکلیں تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمیں کتنی پلیٹس ڈالنی چاہیے اور کس طریقے سے ہم نے پلیٹس کو بیلٹ کے اندر اٹائچ کرنا ہے تو اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے اتنی پلیٹس ڈال کر ہمیں نکال کر اس کی جو لیندھ ہے وہ چیک کر لینی ہے تو جتنا میں ہم نے بیلٹ کا سائز لیا ہے اس کے حساب سے ہمیں پلیٹس ڈالنی ہوتی ہیں تو یہاں پر جو ہماری بیلٹس کا سائز تھا وہ 22 انچز تھا تو یہاں پر جو ہمارا 22 انچز کو ہم ہاف کریں گے تو وہ آئے گا ہمارا 11 انچز تو ہمیں یہاں پر چیک کرنا ہے کہ ہماری بیلٹس ٹھوہیں 11 انچز تک ڈالیں فیبریک ہمارا 11 انچز تک ہونا چاہیے بیلٹس کے اندر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی 6 انچز تک ڈالی ہیں تو 11 انچز کے ہمارا یہاں پر ہوگا اور باقی جتنا بھی ہمارا فیبریک بچا ہے اس کے علاوہ ہمیں وہ پلیٹس میں لینا ہے تو ہمیں 11 انچز یہ پلیٹس چاہی ہیں تو اس کے بعد جتنا بھی ہمارا فیبرک بچا ہے ہمیں اسے دوبارہ پلیٹس ڈالنی ہیں یہ ابھی ہماری 6 انچز ہی ہوئی ہیں تو اس طریقے سے ہم نے میجر کرتے ہوئے چلنا ہوتا ہے پلیٹس کے ہمیں میجر میں بار بار لینی ہوتی ہے تاکہ ہماری وہ کم اور زیادہ نہ ہو جائے تو باقی جتنا بھی ہمارا 11 انچز کے آگے بچا ہے ہم نے اس کی پلیٹس ڈالنی ہیں تو اب ہم نے دوبارہ اس کو نکال کر یہاں پر چیک کرنا ہے کہ ہماری 11 انچز پلیٹس آگئی ہیں یا نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری پلیٹس آئی ہیں یہ 9 انچز تک آئی ہیں ابھی بھی ہمیں ٹوٹ پلیٹس ڈالنی ہوں گی 11 انچز کی تو وہ ہماری 11 انچز ہو جائے گی تو اس طریقے سے یہ جو ہمارا رائٹ والا سائد ہے وہ ہماری بالکل بیلٹ کے برابر ہو جائے گی وہ ایکسٹرا کپڑا اس کے اندر نہیں بجے گا تو اس طریقے سے رائٹ سائد پر ہماری پلیٹس ڈال گئی ہیں ہم نے اسے میجر کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروپر 11 انچز کی پلیٹس ڈال گئی ہیں یہ آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں تو ہماری رائٹ سائد کی پلیٹس ڈال گئی ہیں اب ہم نے اسی طریقے سے سیم لیپٹ سائیڈ کے اوپر بھی ڈالنی ہے لیپٹ سائیڈ کے اوپر بھی ہم نے اسی طریقے سے اس کے اپوزٹ دائریکشن میں پلیٹس ڈالنی ہے اس کی طرف ہی جو اس کا فیس ہوگا وہ رائٹ سائیڈ کی پلیٹس کی طرف ہوگا تو فوق ہمیں یہاں پر استعمال کرنا ہے اور وہی سٹیپس جو ہم نے رائٹ سائیڈ میں فالو کرے ہیں وہی فالو کرنے ہیں اسی طریقے سے ہم نے لیفٹ سائیڈ کے اوپر بھی 11 انچز تک پلیٹس ڈالنی ہیں تو یہ ہمارا کھل ملا کے 22 انچز آ جائے گا اور پھر وہ ہم بیلٹ میں اٹیچ کر لیں گے تو ہماری شلوار میں پلیٹس ڈال کر ریڈی ہو گئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے کتنی پروپر سیم ویڈ اور سیم گیپ میں پلیٹس ہمارے ڈال کر تیار ہو گئی ہیں تو یہ کتنا آسان طریقہ ہے آپ اس طریقے سے بہ آسانی اپنی شلوار میں پلیٹس ڈال سکتے ہیں فوق کا استعمال کرتے ہوئے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ضرور لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور برابر میں دیئے گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ میرے چینل پر آئے گئے ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن کو سب سے پہلے پاس سکیں سب سے پہلے پاس سکیں